بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر واپس لے کے آنگا اور یہاں پر اس کو حل کرنے کی کوشت کریں گے نیچیل کے ساتھ اور یہ پیپر جو ہے آج ہی یعنی بارہ چھے دو ادھر ایک اس کو ہوا ہے جو مجھے ریسیو ہوا ہے حیدر آباد ریجن کا یہ پیپر ہے تو فرنڈ چلو چلتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس کا یہ پیپر دکھاتا ہوں تو فرنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ادھر اس کے افیشل پیپر پر آ گئے ہیں یہ سارا پیپر جو ہے میں نے رائٹ کیا ہوا ہے اور میں آپ سب کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اس کو شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد نیکسٹ پیج پی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے ڈیمسہ ہے اور میں نے اس کو رائٹ کیا ہوا ہے جو جو مجھے سمجھ آتی میں نے ان سب کو جو ہے رائٹ کیا ہوا ہے ٹوٹل فورٹی ٹو ایم سی کیوز جو ہے مجھے ریسیو ہی ہیں اور اس کو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا تو فرنڈ دو یہ جو ہے یہ سارا پیپر جو ہے اٹھایا ہے تو چلو چلتے ہیں سبتے اپنے پی پی ٹی کے سکرین پر اور اس کو وہاں سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ تو چلتے ہیں وہاں پر فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کے ایفیشل ادھر یہ پی پی ٹی کے سکرین پر آ گئے ہیں اور ادھر سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے question number one کو دیکھتے ہیں کہ earth days around the sun زمین جو ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے sun کے گرد یہ sun کے گرد جو ہوتا ہے اور شارد deuٹیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ earth جو ہے یہ گردش کرتا ہے کس سے سورج سے اور ساری سیار جو ہیں سارے یہ جو سورج سے گرد جو ہے ریوالز ہوتے ہیں اور یہ تین سو پینٹسل ڈیز لیتا ہے پانچ ہور پیفٹی نائن منٹس لیتا ہے اور سولہ سیکنڈ لیتا ہے اس کے علاوہ یہ ایک چکر جو ہے مکمل کرتا ہے ایک تین سو پینٹسل ڈیز میں یعنی چار سالوں کے بعد ایک دن اس کا بڑھ جاتا ہے جس کو لیپ ایر کہا جاتا ہے اور اس کو ایک ایر کہتے ہیں کوسٹن نمبر دو کو دیکھتے ہیں کہ تین پلس ٹو ہول کی پاور دو یعنی تین پلس ٹو جو ہے سب سے پہلے تین اور دو کو ہم نے حل کیا ہے تو اس سے پانچ آتا ہے پانچ کو پانچ سے ضرب دیں گے تو اس سے پانچ پانچ پچیا سے آتا ہے تو آپشن اس کو ریکٹ انتر ہے کوسٹن نمبر تین کو دیکھتے ہیں یہ بھی آپ کو احمد کا آسان سا کوسٹن دیا ہوا ہے آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے سب سے پہلے ان میں سے بھی ڈیماز رول آپ نے اپلائی کرنا ہے دو ضرب دو آپ نے کرنا ہے تو ایک کیا جائے گا چارا جائے گا مائنس چارا جائے گا اور تین آ جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے چار کو تین کے ساتھ پلس کرنا ہے کیونکہ سب سے پہلے آپ نے جو ہے تقسیم کرنا ہوتا ہے پھر ضرب دینا ہوتا ہے پھر پلس کرنا ہوتا ہے لاسٹ میں آپ نے مائنس کرنا ہوتا ہے تو یہ چار جمہ تین کیا بن جائے گا چار جمہ تین جو ہے یہ بن جائے گا یہ سات بن جائے گا اور ساتھ تین چار مائنس کرو تو تین آتا ہے اس طرح سے ک請ESTON4 کو دیکھتے ہیں 17 ستارہ کی پاور 3 3 ستارہ ہزار تو یہ کتنا بنتا ہے سو دس سو دس ہزار ہزار بنتا ہے تو یہ ہزار مینس ہزار کتنا آتا ہے zero آتا ہے Quan سیس کو دیکھتے ہیں یہ ایک سیریز آپ کو دیوئی ہے ان میں سریز میں آپ نے کیا کرنا ہے دو پلس कر بارہ پلس کرنا ہے یہ اٹھارہ جمہ بارہ تیز بن جا دَت ہے تیز جمہ بارہ جو ہے بیاریس بن جائے گا بیاریس جمہ بارہ جو ہے چون بن جائے گا چون جمہ بارہ چ weiterhin بن جائے گا تو یہاں پر بیاریس اس کا کوریکٹ آنسر ہے ستارہ پرسنٹ آف سولہ سو بیس ستارہ پرسنٹ کو کس طرح آپ نے کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ستارہ وائی ہنڈرڈ ہم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ پرسنٹ جو ہوتا ہے یہ ہنڈرڈ کے برابر ہوتا ہے ضربے سولہ سو بیس کرنا ہے تو آپ نے سولہ سو بیس کو ستارہ کیسا ضرب دینا ہے ستائیس پنچ سو چالیس آتا ہے تقسیم میں ہنڈرڈ کرنا ہے تو ان سے دو سو پنجتر آشاریہ چار سکتے ہیں کہ ناگاپربت جو ہے اس کو دیمیر بھی کہتے ہیں اور یہ دنیا کا جو ہے ٹالیسٹ مونٹین میں سے ہے اور اس کے علاوہ اس کی ہیٹ جو ہے آٹھ ہزار ایک سو چھبیس میٹر ہے یعنی چھبیس ہزار چیس سو ساٹھ ویٹ ہے اور یہ جو ہے ویسٹرن ایمالیا یعنی ستارہ میلز کلومیٹر جو ہے ویسٹرن ساؤت سائٹ پہ ہے اسطور میں اور پاکستان ایڈمینسٹریٹڈ سیکٹر آف کشمیر ریجن میں یہ ہے کو دیکھتے ہیں کہ ملیریا جو بیماری ہے یہ کس چیز کی وجہ سے پہلتی ہیں مسکیٹو کی وجہ سے جس کو مچر کہتے ہیں اور یہ شار ڈیٹیل میں آپ دے سکتے ہیں کہ پلازمونیوم جو ہے یہ پرسائٹ ہوتا ہے فیمیل اینفیلس مسکیٹو کی وجہ سے اس کی وجہ سے یہ جو ہے رات کے وقت جو ہے بیٹنگ کرتا ہے آپ کے اوپر اور اس وجہ سے پیری کیا ہوتا ہے باقی ڈیٹیل میں آپ پڑھ سکتے ہیں کو دیکھتے ہیں کہ فیزکس is the branch of science which deals with فیزکس جو ہے یہ سینس کی وہ شعص ہے جس میں مادے کی ساخت اور خصوصیات جو ہے مادے کی ساخت کی بارے میں جو ہے ساری انفرمیشن اس میں سے ہوتی ہے تو فیزکس جو ہے یہ کیا ہوتا ہے ای تینک اس میں سے all of these اس کا کریکٹ انتر ہے ادھر یہ مسٹیک ہو گئی ہے all of these اس میں سے کریکٹ انتر ہے کو دیکھتے ہیں کہ جو چائے کے پتے ہوتے ان میں سے سب سے زیادہ کونسی چیز ہوتی ہے کہ فین ان میں سے ہوتی ہے اپسن بھی اس میں کریکٹ انتر ہے question number 13 کو دیکھتے ہیں کہ name of the first woman deputy chairperson of senate of پاکستان جو ہے یہ کون ہے اس کا جو کریکٹ انتر ہے مجھے تو نہیں ملا ہے اگر کسی کو پتا ہے تو قرآن لیں مجھے بھی بتائیے گا question number 14 کو دیکھتے ہیں کہ تم بی بی پاگ دامن یہ جو ہے لاہور میں ہے اور شارٹ ڈیٹیل اس کی طرح بی بی باگ دامن جو ہے اس کا مزولیزم جو ہے رکیہ بنتی اللی located in لاہور ہے پنجاب پاکستان میں question number 15 کو دیکھتے ہیں کہ he is good days of football تو یہ گیا ہے یہ فودوال کا ایک اچھا پلیئر ہے تو option c اس میں کریکٹ انتر ہے question number 16 کو دیکھتے ہیں کہ we used to days to marry in summer ہم جو ہے مری کو جاتے تھے تو کیوں گان اس میں لگے گا third farm لگے گا go went گان یعنی ان میں سے گان لگے گا question number 17 کو دیکھتے ہیں کہ نور اور فاتمہ are dash sisters تو ان میں سے i think elder لگے گا میں نے اس مانہ لکھا ہے تو یہ دونے میں سے ایک کریکٹ انتر ہے question number 18 کو دیکھتے ہیں کہ this book is written by شیکسپیر تو ان میں سے written لگے گا یعنی یہ book شیکسپیر نہیں لگے گی ہے اس کی تصنیف ہے question number 18 کو دیکھتے ہیں کہ we have been waiting for flight since last Friday تو ان میں سے یہ جو ہے ظاہر کیا ہوا ہے تو اس لئے یہاں پر since لگے گا اگر یہاں پر جو ہے فار لاسٹ سیون ڈیز فار لاسٹ ویک لکھا تو اس میں فار لگتا کوئیسٹن نوبر ٹویٹی کو دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ ایز ٹو ڈیز ٹو ٹال کوئیسٹن جو ہے یہ سب سے ویک ہے اس وجہ سے بات کرنے کے لیے سب سے زیادہ ویک ہے یعنی کمزور ہے ڈبلی ای اے کی لگے گا اس کا مطلب ہے کمزور ویک کا مطلب ہے ہفتے کوئیسٹن نوبر ٹویٹی اون کو دیکھتے ہیں پاکستان سٹیل میلز پاکستان سٹیل میلز کوئیسٹین میلز جو ہے یہ کس نے فاؤڈ کیا تھا یہ ذول فکار اللی بٹو نے کیا تھا کب کیا تھا جولائی دو انیسو ڈیز اللہو هنگر قرآن نے کیا تھا کوئیسٹن نوبر ٹویٹی ٹو کو دیکھتے ہیں کہ مرگلا ہلز آر فوٹ ہلز آر مرگلا ہلز جو ہونسی آہ جو ہے رینج کے ہلز ہیں یہ ہمالیا کے ہیں نمبر 23 کو دیکھتے ہیں کہ دل فکار علی بٹو آز ہینگڈ آز دل فکار علی بٹو صاحب کو کپا سید دی گئی تھی 4 اپریل 1989 کو دی گئی تھی نمبر 24 کو دیکھتے ہیں کہ کرشنا کماری is the first leader from ترپار کر کرشنا کماری جو ہے یہ کون تیف یہ جو ہے فرسٹ اومین چیف جسٹسی ترپار کر سے تو ان میں سے اپسن ڈیس کوریکٹ انتر ہے نمبر 25 کو دیکھتے ہیں کہ دیازم انیورسٹی جو ہے یہ کہاں پر ہے یہ اسلام آباد میں ہے نمبر 31 کو دیکھتے ہیں کہ کوائیڈ سٹارٹ ڈیٹ اینڈ سٹی کوائیڈ جو ہے یہ فرنڈ دیجی ادھر اس کی سیریل میں مسٹک ہو گئی ہے اور کوائیڈ جو ہے یہ کان سے سٹارٹ ہوا تھا چھینہ سے سٹارٹ ہوا تھا اوہان سٹی سے اور 31 دیسابر 2019 کو ہوا تھا کوئیسٹن نمبر 32 کو دیکھتے ہیں کہ فیصلہ بات is also known as فیصلہ بات کو جو ہے کیا کہا جاتا ہے منچسٹر سٹی آف پاکستان کہا جاتا ہے یہ پاکستان کا تھرڈ بڑا سٹی ہے کوئیسٹن نمبر 33 کو دیکھتے ہیں کہ پرائیم منسٹر عمیران خان کب اقتدار میں آئے وہ جو ہے 18 اگست 2018 کو اقتدار میں آئے کوئیسٹن نمبر 34 کو دیکھتے ہیں کہ ہمینی پروینسز ان پاکستان میں کتنی پروینسز ہے چار پروینسز ہے پنجاب سندھ اور کی پی کے اور بلوجستان کوئیسٹن نمبر 35 کو دیکھتے ہیں کہ ہمینی کانسٹیوشن پاکستان کے چیف جسٹر کون ہے جسٹر گودھار احمد صاحب ہیں کوئیسٹن نمبر 34 کو دیکھتے ہیں کہ ہمینی کانسٹیوشن پاکستان کی کتنی کانسٹیوشن گودھرے ہیں تین ہیں سب سے پہلے 1956 پھر 1962 پھر 1963 یہ جو کرنٹ اس کا ہے یہ 1973 کا ہے کوئیسٹن نمبر 37 کو دیکھتے ہیں پاکستان نیشنل فروٹ اس پاکستان کا نیشنل فروٹ جو ہے مینگو ہے سامر کا گرما کا اور گوہ ہے ونٹر کا کوئیسٹن نمبر 38 کو دیکھتے ہیں پاکستان بگیس سٹی اس پاکستان کا سب سے بڑا سٹی جو ہے یہ کراچی ہے Q39 کو دیکھتے ہیں پاکستان نیشنل انیورتی ہے پاکستان کا نیشنل انیورتی ہے قومی جانور جو ہے مارخور ہے Q40 کو دیکھتے ہیں کہ Who is the first prime minister آپ پاکستان پاکستان کا پہلا پرائم منسٹر کون ہے لیاقت علی خان ہے تو فرینڈز آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے اور ہمیں اپنی خاص دعاں میاد رکھیں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ